اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اعمال فضائل قرآن کتب خانہ فیضی رائمند صفحہ نمبر دو سو چار رجاع الحشر فی سلک من قال فیهم النبی صل اللہ علیه وسلم من حفظ علی امتی اربعین حدیثا فی امر دینی ها بَعَثَ اللَّهُ فَقِيهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا اس جماعت کے ساتھ حشر ہونے کی امید میں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت کے لیے ان کے دینی امور میں چالیس حدیثیں محفوظ کر لے گا حتی اللہ شان ہو اس کو قیامت میں عالم اٹھائے گا اور میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ بنوں گا قَالَ الْعَلْقَمِيُّ الْحَفِذُ زَبْطُ الشَّيْءِ وَمَنُعُهُ مِنَ الزِّيَاءِ فَتَأَرَتًا يَكُونُ حِفُذُ الْعِلْمِ بِالْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبُوا تَأَرَتًا فِي الْكِتَابِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَذُهُ بِقَلْبِهِ فَلَوْ حَفِذَ فِي كِتَابِنَّ ثُمَّ نَقَلَ إِلَى النَّاسِ دَخَلَ فِي وَعْدِ الْحَدِيثِ الکمی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ محفوظ کرنا شیع کے منظمت کرنے اور ضائع ہونے سے حفاظت کا نام ہے چاہے بغیر لکھے بر زبان یاد کر لے یا لکھ کر محفوظ کر لے اگرچہ یاد نہ ہو پس اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دے وہ بھی حدیث کی بشارت میں داخل ہوگا وَقَالَ الْمُنَابِيُّ قَوْلُهُ مَنْ حَفِذَ عَلَى النَّتِي اَنَقَلَ إِلَيْهِمْ بِتَرِيقِ الْتَخْرِئِذِ وَالْإِسْنَادِ وَقِيلَ مَعْنَا حَفِذَهَا اَنْ يَنْقُلَهَا الى الْمُسِلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُهَا وَلَا عَرَفْ مَعْنَاها وَقَوْلُهُ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا صِحَاحًا اَوْ حِسَانًا قِيلًا اَوْ دِعَافًا يُعْمَلُ بِهَا فِي الْفَذَائِلَّ فَلِلَّهِ دَرُّ الْإِسْلَامِ مَا أَيْسَرَهُ وَلِلَّهِ دَرُّ أَهْلِهِ مَا أَجْوَدَ مَا اَسْتَنْبَطُوا رَزَقَنِيَ اللَّهُ تَآلَى وَإِيَّاكُمْ كَمَالًا لِسْلَامِ وَمِمَّا لَابُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ إِنِّي اِتَّمَتُ فِي التَّخْرِي عَلَى الْمِشْقَاتِ وَتَخْرِيجِهِ وَشَرْحِهِ الْمِرْقَاتِ وَشَرْحِ الْإِحْيَاءِ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّدٍ الْمُرْتَوَى وَالتَّرُغِيمِ لِلْمُنذِرِي وَمَا أَزَوْتُ إِلَيْهَا منادی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں میری امت پر محفوظ کر لینے سے مراد ان کی طرف نقل کرنا ہے سنت کے حوالے کے ساتھ اور بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ برزبان یاد نہ ہو نہ ان کے معنی معلوم ہو اسی طرح چالیس حدیثیں بھی عام ہیں کہ سب صحیح ہو یا حسن یا معمولی درجے کی ضعیف جن پر فضائل میں عمل جائز ہو اللہ اکبر اسلام میں بھی کیا کیا سہولتیں ہیں اور تعجب کی بات ہے کہ علماء نے بھی کس قدر باریکیاں نکالی ہیں حق تعالی شان ہوں کمال اسلام مجھے بھی نصیب فرما دے اور تو میں بھی موسیقید